موسکرات 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 اور رشتوں کو سہجنے اور سمارنے کے لیے وقت تو لگانا ہی پڑے گا کیا کرنا چاہیے اس سممم میں تقدیر شاید اس دشا میں آپ کی مدد نہ کرے پر آپ کی کوششیں ضرور مدد کریں گے اور اس وچار سے زندگی کے فیصلے کرنے ہوں گے رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا تاکہ زندگی میں بڑی اپلبدیوں کو پرابت کر لیا جائے اور ایسا کرتے ہوئے ہر سمبھو یتن بھی کر لیا جائے کیا نہ کریں اس سممم میں اپنے حالات کو سمارنا اچھی بات اور اپنے کام یا کاروبار کو کسی ایسے مقام تک نہ لے جائیں جسے سمبھالنا مشکل ہو جائے اس لئے اپنی زندگی کی ستھرتہ سے کھلوار بلکل نہ کریں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس میں انجانے میں بھی آپ کا کوئی نقصان چھپا ہوا رشب راشی والوں کے لیے گھر پریوار کی خوشیاں بنی ہوئی ہیں اور رشتوں کو سمبھالنا آسان ہو رہا ہے پر پریشانی یہ ہے کہ آپ اس اچھائی سے پورا لاو نہیں اٹھا پا رہے ہیں آپ کا سارا دھیان آپ کے کام کاج کے مدوں کو سوارنے میں لگا ہوا ہے کیا کرنا چاہیے اس سممم میں اپنی زندگی کی چنوٹیوں کو سمجھنا بھی ہوگا اور اپنوں کی ہر سمبھو ساہتہ بھی کرنی ہوگی پر سب سے ضروری اس سممیں یہ ہوگا کہ آپ اپنی کوششوں کو ایک صحیح دشاہ دے لیں اپنے کام کاج سے جڑے مدوں کو سنبھالنے میں آپ کو بھرپور مدد ملے گی ایسا ہی کہتے ہیں آپ کا تار کیا نہ کریں اس سمم میں اپنے ساتھی سہی یوگیوں کے پرتی اپنے من میں اوشواس نہ پیدا کریں جو بھی لوگ آپ کے لئے کام کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے اُلھجتے نہ چلے جائیں کیونکہ اس کا برا اثر آپ کے کام کاج کی ستی پر پڑ سکتا ہے اور اس سمیں یہی ٹھیک نہیں ہے کام میں اگر کسی بھی طرح کا بڑا پریورتن کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بار پھر سوچ لیں تاکہ انجانے میں پھر کوئی گلتی نہ ہو جائے اگر کام کاج سے جھلا کوئی بڑا پریورتن کرنے کا من ہے تو اس کے لئے اچھی طرح سے تسلیح کے ساتھ سوچ سمجھ لیجئے تاکہ آگے جا کر کوئی گلتی آپ سے نہ ہو تو خیر گلتی ہوگی بھی نہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ ابھی لیں گے سوال سوال ہمارے سامنے ہے نشا کا date of birth 18.198 راجستان انہوں نے پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب جوب کی تلاش شروع کی ہے کب تک ان کو ایک اچھی نوکری مل پائے گی اور آگے ان کا جیون کیسا رہے گا منگل دوش کسی نے بتایا ہے ان کو ان کی کنڈلی میں تو اس کا یہ اپائے آپ سے جاننا چاہتے ہیں فلہ آگے کی زندگی کیسی ہے یہ ان کا سوال ہے آپ سے اور کریا نشا آپ کی کنڈلی ہے جی سنگھ لگن کی اور کنیا راشی کی آپ کی مہتشا چل رہی ہے جی اور انتردشہ چل رہی ہے برسپتی کی اگست دوہزار انیس تک جوب کی تلاش کر رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی پڑھائی پوری کر لی اگر دھیان سے سوچا جائے تو پڑھائی تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ انسان کچھ نہ کچھ تو ہمیشہ سیکھتا چلا جاتا اور کچھ نہ کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت پڑھتی ہے آج کا سنساری ایسا ہے اتنا کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے جس کے چلتے آپ کو کچھ نہ کچھ ہمیشہ سیکھنا آپ کا کیریئر بننے میں تھوڑا سا سمیں لگ سکتا ہے وہ ہے اب سے ایک سال کے بعد اس لیے اس دوران کچھ نہ کچھ اور سیکھنے کا یا کچھ نہ کچھ اور بہتر سمجھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو جس کا پورا فائدہ اٹھا لیں ہم بھی آگے بڑھتے ہیں سنگ اور کرنے راشی آپ کے ساتھ تو کیا ہے آپ کا راشی بھل اور کیا کہتے ہیں جوتش گروہ آپ سے آئیے پیتون راشی والوں کے لیے پریشانیاں اس روپ سے بنی ہوئی ہیں کیونکہ رشتوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ کا من اچھاٹ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ اپنے قدم پیچھے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں اور اگر لوگوں کی ناراضگیاں بڑھ جائیں گی تو کسی بھی ستھی کو سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے کیا کرنا چاہیے سمجھے اپنی پرستھیوں کو بہتر کرنے کا پریاس کرنا آپ کی پراغمکتہ ہونی چاہیے اس کے لیے اپنے من میں بٹھائی ہوئی چنتاؤں کو بھی ہٹانا پڑے گا اور لوگوں پر بھی اتنا ہی بھروسہ کرنا پڑے گا جتنا خود پر بھروسہ کرنے کی ضرورت پڑے گی اس بات کو سمجھ لیں کہ زندگی آپ کو بہت کچھ دینا چاہ رہی ہے صرف اپنے نظریے کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت کیا نہ کریں سمجھے کچھ بھی ایسا نہ کہیں جس میں آپ کا اصنطوش جل کے یا آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نکال لیا جائے اور کچھ بھی ایسا نہ کریں اس سمیں جو آپ کی رکاوٹوں کا کارن بنتا چلا جائے من میں کوئی ایسا ویچار نہ بناتے چلے جائیں کہ کوئی آپ کا نقصان کرنا چاہ رہا ہے کرکراشی والوں کی پیسے اس لیے فلتی فلتی نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ من میں پھر بھی بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں جنہیں آپ پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ نے اپنے من میں کسی نے کسی طرح کی نکار آتمکتہ کو بٹھا رکھا ہے اسے بھی دور کرنے کی ضرورت کیا کرنا چاہیے سمیں اپنے من سے ساری دویدھاؤں کو ہٹا کر اپنی تقدیر پر بھروسہ کرنے کا سمیں اپنی قابلیت کو بڑھانے کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں انہیں بھی دور کرنے کا سمیں حالات بہت تیزی سے آپ کے پکش میں بنتے چلے جائیں گے اگر آپ اس دشاہ میں اپنا ایک ایک قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں کیا نہ کریں سمم میں اپنے من میں ایسا وچار نہ بنائے کہ لوگ آپ کے خلاف اگر ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہی ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کا شک یقین میں بدلتا چلے جائے گا اس لئے اپنی چنوٹیوں کو ویرث میں آپ بڑھاتے نہ چلے جائیں تو بلا وجہ اپنی چنوٹیوں کو خود مت بڑھائیے جو چنوٹیاں ہیں ان کا سامنا کیجئے نئی چنوٹیاں اپنی طرف سے پیدا مت کیجئے آگے بڑھتے ہیں ہم سنگھ اور کنیا راشی اب آپ کے والے میں جانتے ہیں جو تشکروں سے کہ آپ کا راشی پل کیا کہتا ہے آپ کیا کریں کیا بلکل نہ کریں سنگھ راشی والے ہی سمجھ لیں کہ زندگی میں سب سے بڑا سکھ یہ ہے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں اور آپ کو اپنوں کا ساتھ ملا رہے ہیں آپ کی کام کاج کی ستیتی بہتر ہو رہی ہے اور آپ کی اپنوں کے پرتی توجہ آپ کی شخصیت کو نکھار رہی ہیں ایسی سندر پرشتیتیاں ہی انسان کو بڑی سفلتہ سے روپ برو کراتی ہیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں کسی پیار کے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے پریتن کرنا ہوگا مشکلیں ہیں لیکن اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ان مشکلوں سے پار بھی پانا ہے اپنوں کی سہمتی اور سمرتھن ملنے کی دشاں میں بھی آپ کو اپنی بات لوگوں تک رکھنی ہوگی تاکہ اسے بھلی بھانتی سمجھا جا سکے کیا نہ کریں اس سمجھ میں کوئی ایسے حالات نہ بننے دے کہ پیسے کے لیندین میں لوگ آپ پر بھروسہ نہ کر پائیں رشتوں کو سنبھالے رکھنے کے لیے بھی کوئی ایسا وچار نہ بنائیں جو آپ کی مشکلیں بڑھاتے چلے جائیں اپنے من میں کنے راشی والوں کے من میں کئی طرح کے پریورتن لانے کا وچار ہے چاہے کام کاج کو لے کر ہو یا نیجی جیون کو لے کر پر بڑی سچائی یہ ہے کہ آپ کی اچھا ضرور ہے پر آپ کی محنت میں کمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اچھائیں پروان نہیں چڑھ رہی ہیں جب تک آپ اپنی اکاغرتہ کو بڑھائیں گے نہیں تو یہ کمی چلتی چلی جائے گی کیا کرنا چاہیے سمجھ میں کئی طرح کے اچھے وکلپ آپ کے سامنے ہو سکتے ہیں لیکن اپنوں کی صلاحہ بھی لینی ہوگی اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی لگن کو تو بڑھانا ہی ہوگا تاکہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کی اچھائی جھلکیں اور آپ کو لوگ بھلی بھانتی سمجھ پائیں کیا نہ کریں اس سمجھ میں کوئی ایسی استطیق نہ بننے دے کہ آپ کو لوگوں سے جوچتے چلے جانا پڑے خاص کر ان رکاوٹوں کو نظر انداز نہ کریں جو بار بار آپ کے لئے پریشانی کا سبب بن رہی ہیں اپنے پیسے کو کہیں فسائیں بھی نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے کئی چیزوں پر اس کا اثر آ سکتا ہے اپنے پیسے کو فسنے سے روکی غلط جگہ مت فسا دیجئے گا ورنہ مشکل میں پڑیں گے سوال لیں گے سوال سوال ہے سندیپ ڈی دوے کا ڈیٹ آف بارت پچیس اگست انیس سو ایسی بانسوڑا راجستان میں جن ہوا تین بچ کر پچپن منٹ پر دو پہل پار یہ فلال نوکری کر رہے ہیں فائنانشیل این بی ایف سی انڈاسٹری میں لیکن جتنے بھی این بی ایف سی بینکس ہیں وہ نقصان میں چل رہے ہیں کاؤس کٹنگ بہت ہو رہی ہے ریٹنشمنٹ بہت ہو رہا ہے سٹاف بھی بہت ہٹایا جا رہا ہے تو ان کو ایک فکر ہو رہی ہے اپنے کریئر کو لیکھا کیا اسی فیلڈ میں کنٹینیو کریں یا کوئی ایسا اشارہ ہے کہ یہ چینج کے بارے میں سوچیں سندیپ آپ کی کنڈلی ہے جی دھنو لگن کی اور مکر راشی کی آپ کی مہدشاہ اس میں چل رہی ہے جی شنی کی اور انتردشاہ بھی چل رہی ہے شنی کی ستمبر دوہزار اکیس تک جوب تو کر رہے ہیں پر آپ نے کہا کہ کاؤسٹ کٹنگ کے چلتے جوب بہت انسٹیبل ہے نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے آج کل کمپنیاں اس طرح کا فیصلر لے لیتی ہیں اس لئے آپ بہت چنتے تھے دیکھیں آپ کی کنڈلیے کہتی ہے کہ آپ کو چنتا نہیں کرنی چاہیے آپ کی نوکری سٹیبل ہے اور اپنے کام کے پرتی اپنے لگن اپنی توجہ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے اپنی محنت میں بس کوئی کمی بلکل نہ آنا تولار وشک راشی تو آپ کے لئے کیسا ہے آج کا دن آپ کا راشی پل کیا کہتا ہے اور جوتش گروہ آپ سے کیا کہتے ہیں یعنی کیا کریں کیا بلکل نہ کریں تولار وشک راشی والوں کے لئے پیسے کستیتی ٹھیک ہے پر پیسے سے جڑی صحیح یوجنا بنانے کی ضرورت روزمرہ کے روپ میں اگر کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ سے فسلتا چلا جائے گا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایسی کمی ہے جسے دور تو کرنا ہی پڑے گا اگر کھرچے بھی بے کابو ہوتے چلے جائیں تو بچت بھی سنبھالنی مشکل ہی ہو جائے گی کیا کرنا چاہیے سمجھ پرستیتیاں جب آپ کے خلاف چل رہی ہو تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے پر ایسا کرنے کے لئے اپنے من کو ساف کرنا پڑے گا اور اپنی کمیوں پر کام کرنا پڑے گا سنسار میں جیتے ہوئے ہم سب اس بات کو بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے انہیں بہت شدت سے دور کرنے کی کوشش کرنے ہوگی کیا نہ کریں سمجھے زندگی کی بڑی سچائی یہ ہے کہ ایک چیز کمزور پڑ جائے تو اس کا برا اثر دوسری چیز پر پڑتا ہے کام کاج کستیتی کمزور پڑ جائے تو گھر پریوار کے رشتے بھی کسی نے کسی روپ سے ڈگماغ آ جاتے ہیں اس وجہ سے نیجی جیون میں کسی بھی طرح کا تقرار نہ آنے دیں کہیں ایسا نہ ہو اس کا برا اثر زندگی کی باقی چیزوں پڑے اور آپ کی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں پریششک راشی والوں کی کام کاج کے پرتی توجہ اچھی ہے یہ اور بات ہے کہ روزمرہ کی چنوٹی آپ کو پریشان کرتی چلی جارہی پھر بھی سفلتہ کا ایک بہت بڑا ماپ دنڈ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پریاس کا لاب بنا رہے پر لاپ کے ماپ دنڈ سے کام کاج کا انکلن کرنا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے اپنے کام کو بڑھاوا دینا ہوگا تاکہ بڑی سفلتہ ملسے کیا کرنا چاہیے سممہ میں اپنی قابلیت کو بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے اندر جنون کی بھاونا لانی ہوگی اور آپ کی تھوڑی سی محنت سے آپ کی تقدیر کے بڑے دوار کھل جائیں گے آپ کی کنڈلی کا صاف اشارہ ہے جو آپ کے لیے کئی اچھے وکلب کھولتا چلا جائے گا کیا نہ کریں سممہ میں کسی ایسی غلط فہمی میں نہ پڑھیں جس کا برا اثر آپ کے نیجی جیون کی پرستیتیوں پر پڑھیں کسی ایسے مدبیت کو بھی نہ بڑھائیں جو آپ کے مند میں اوشواس پیدا کرتا چلا جائے پر کسی بھی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرتے چلے جائے دھنو اور مکر راشی اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ جاننے کا وقت آ چکا ہے تو جانیے اور تیاری کیجئے آج کی دھنو اور راشی والوں کے لیے حالات ستیر ہیں پر کسی بھی طرح کا خطرہ مول لینے سے بچنا ہوگا سمسیہ اس سمیں کی یہ ہے کہ آپ خود کسی وچار کو لے کر وہ تیجت ہوتے چلے جارے جسے انجام دینا اس سمیں ٹھیک نہیں ہے اس لیے سنبھل کر چلنا اس سمیں بہت ضرور ہے کیا کرنا چاہیے سمیں کسی یاترہ اے بدلاو کی مجبوریاں ہو تو بھی زندگی خوشی اپنوں سے مل بیٹھ کر ہی بن پائے گی انسان اگر ٹھان لے تو دور ستھان سے بھی اپنوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے بس اپنی سوچ کو اس روپ سے نینترت کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کی امانداری بھی جلک ہے کیا نہ کریں سمیں کچھ زیادہ پا لینے کی امید میں آپ کوئی بڑا قدم بلکل نہ اٹھائیں کیا کھویا اور کیا پایا ہے اس بات کا نہ سوچ کے اپنی زندگی کی ستھرتہ کو بنائے رکھیں تاکہ آپ کے کام کاج کی ستھتی پر کوئی آنچ نہ آئے مکر راشی والوں کے لیے دھن لاب کی پرستتیاں ملی جولی ہیں لاب کی سمبھاونائی بھی ہیں اور ہانی کا اندیشہ بھی ہیں اس لیے کسی بھی بات کو سمجھنا تھوڑا سا کٹھن ہو سکتا ہے ایسے میں اپنی پراتھ مکتہ کے شیطر کو سمجھ لینا اور اسی میں توجہ بنائے رکھنا زیادہ ضروری ہے اور وہ آپ کا کام اور آپ کا کاروبار کیا کرنا چاہیے سممم اپنی تقدیر کی بھومکہ اس روپ سے بنی ہوئی ہے جس میں آپ کی لگن جڑی رہنی چاہیے کیونکہ کام کی ستھی ٹھیک صرف پیسے کو سنبھالے رکھنے کے لیے اور زیادہ سوج بوجھ کی ضرورت پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس روپ سے لگ رہا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے کیا نہ کریں اس سممم بینہ سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جسے فیلحال تھام لینے کی ضرورت لوگوں کے پرتی اوشواس کی بھاونا بڑھا کر آپ اپنے قدم اس روپ سے نہ بڑھاتے چلے جائیں جو بھوشے میں جا کر بڑی پریشانیوں کا کارن بن جائے کم مرمین راشی اب آپ کیوں سمجھنا ہے آج کے دن کو اور اس کے بعد آج کے دن کو کرنا ہے پلان تو پلاننگ ہم بتائیں گے آپ کو دھیان سے نوٹ کرنا ہے کہ کیا کریں اور کیا بلکل نہ کریں کم راشی والوں کے لیے ستیتی ہے کہ لوگوں سے اچھا بنتا ہوا تالمیل آپ کی زندگی کے مہینے بدل سکتا ہے پر کام کاج کو بڑھاوہ دینے کے لیے اور زیادہ نویش کرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے حالات ہر طرح سے مددگار ہیں جو آگے بھی آپ کی ساہتہ کرتے چلے جائیں کیا کرنا چاہئے اس سمجھ میں پیسے کو لے کر سنبھل کر چلنے کی ضرورت پڑھے گی گھر پریوار میں سکھ بنا رہے گا پر پیسے سے جڑی ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی بہت زیادہ پیسہ جھٹانے سے بچنا ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں سہت کو نظر انداز بلکل نہ کریں اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی اور سلا لے لیں تاکہ کسی بھی روپ سے کوئی گلتی نہ ہوتی چلی جائیں مین راشی والوں کے لیے پاریوارک پریستیتیاں تھوڑی سی کٹھن ہوتی چلی جا رہے ہیں کیونکہ وچاروں کا مدبھید نظر آ رہے ہیں اس لئے اپنی اچھائی کو ہر صورت میں بنائے رکھنا ہوگا تاکہ زندگی کی خوشی بنی رہے ہیں کیا کرنا چاہی سمجھ میں کام کاج کے پرتی آپ کی توجہ اچھی ہے جو آپ کے حالات کو صدھارتی چلی جا رہے ہیں پھر بھی کسی بھی طرح کے بڑے پریورتن سے بچنا ہوگا اپنے پیسے کے دباو کو بڑھاتے چلے جانے سے بچنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں اس سمجھ میں کسی پیار کے رشتے میں اپنی اچھائیں اتنی نہ بڑھائیں جنہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے پر اپنی دھون میں کوئی ایسی بات نہ کہہ جائیں جس کے چلتے رشتوں کی بات بگڑتی چلی جائے اس لئے کسی بھی چیز کو بے قابو بلکل نہ ہونے دیں تو آپ کو کسی بھی چیز کو بے قابو نہیں ہونے دینا اس بات کا رکھنا ہے پوری طرح سے آپ کو خیال ہمیں آگے بڑھنا ہے جو تشکر اور جاننا ہے کہ وہ کونسی راشی ہے جس کے بارے میں اب آپ دینے والے ہیں کچھ خاص ٹپ تو تیار ہو جائیے دیکھتے ہیں کس کے نام کھلتا ہے آج کا جیک پاٹ مکر راشی والوں کے لئے آج کے دن میں خاص یہ ہے جی کہ زندگی کی کئی ساری چیزوں کو بھلا کر صرف کام کے اور دھیان دینا ہوگا اپنی پڑھائی سے اپنے گیان سے یا اپنی سوجبوت سے اپنا بھوشے بنایا جا سکتا ہے اور جس میں کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں بڑی سفلتہ پرابت کی جا سکتے ہیں تو ایسے ہی مسکراتے ہوئے آج کے سفر کو تیہ کیجئے جہاں جائیے اپنی مسکرات یوں ہی بھی کھیڑتے رہی ہے اور آپ کی مسکرات کو دو گنا کرنے کی کوشش ہم بھی کرتے رہیں گے یوں ہی ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے آپ کے تارے آج تک ڈاٹ کوم جس پر آپ بھیج سکتے ہیں اپنا کوئی بھی سوال جوتش گروہ تک ویب سائٹ ہے www.astak.in سلیش تارے تو آج کیسے ملاقات کو یہی روکتے ہیں کل پھر اسی ملاقات کو آگے بڑھائیں گے جوتش گروہ کے ساتھ لے کر آپ کے تارے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی